بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد کیسیر صاحب نے اسمبلی میں بیان دیا کہ یہ مسجدیں وہیں تیار کی جائیں گی یہ غلطی سے ہو گیا اور پھر وقفے سے وہ لوگ تاریخ دیتے رہے کہ فلان تاریخ کو اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا فلان تاریخ کو رکھا جائے گا ہمارے نمبر ون وزیر داخلہ جناب محمد علی صاحب نے کئی بار وعدے کیے تیام نہیں ہوئی اب ایک نیا شوشت چھوڑا گیا ہے اب ایک نیا شوشت چھوڑا گیا ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مندیر اور چرج بھی بنا جائے گا کیونکہ اگر مسجدیں بنا جائے گے تو دوسری قوم کو تکلیف فہنچے گی یہ اتنا مذہر کا قیز ہے کہ ہم کو نئی مسجد بنانے کے لئے ہم نہیں بول رہے ہیں ہم بول رہے ہیں کہ جو مسجد گرائی گئی ہے اس کو بنایا جائے لیکن یہ پہلے لاوڈ ڈاؤن کے بہانے پھر اور کسی کے بہانے انہیں مختلف بہانوں سے تاریخ بے تاریخ دیتے جا رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ مسجد بنانے کے لئے کیسی آر کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ان کا ہندو اوٹ ناراض نہ ہو جائے وہ ہندو اوٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور کچھ دنوں سے وہ ہر طریقے سے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ نرسیمہ راو کی سد سالہ تقریب حضر آباد میں منائی جائے گی اس کے لئے کروڑوں روپیہ انہوں نے منظور بھی کیا جبکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان نرسیمہ راو سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ وہ شخص ہے جس نے باوری مسجد کو توڑنے میں ہندو انتہا پسندو کی مدد کی اس کے بعد ٹاڑا قانون بھی انہیں کی دور رہنوں میں نے تھا جس کے دور مسلمان نوجوان کتنے جیلوں میں ٹھوسے گئے تب کیسیار کی اچانک محبت نرسیمہ راو سے جاگ گئی ہے پتہ نہیں کیوں اب پہلے کہا گیا ساتھ سالت تقریب اس کے بعد کہا فرنگل کا نام چند کر کے نرسیمہ راو نگر رکھیں گے اس کے بعد ان کی بیٹی کو الیکشن میں ٹکٹ دیا گیا ان کو جتایا گیا پھر نیکولیس ریٹ کا نام نیکولیس روڈ کا نام بدل کر نرسیمہ راو کے نام پر رکھا گیا ان کا اسٹیجو لگایا گیا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور عباد کا نام بدل کر نرسیمہ راو کے نام پر رکھیں گے تو یہ مختلف طریقے سے مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں یہ کیسیار صاحب اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایک نمبر ون سیکولر چیم نیسٹر ہوں ان کے چیلے چپاٹے کہتے ہیں جیسے ہمارے آخاف کے صدر ہیں سلیم صاحب دن رات کرنے آتے ہیں انہوں اور ہوم نیسٹر صاحب تو ہائی امام ازامین باند باند کر کیسیار صاحب کی تعریفیں کرتی ہیں چومتے ہیں ان کے ہاتھ جب جب کیسیار کی پارٹی نے دوبار کا الیکشن ہارا اور بی جے پی وہاں سے جیت گئی اس کے بعد ہیدرالباد میں بھی بڑی مشکل سے اپنا میر بنانے کے موقف میں رہی انہیں ان کو قراری ہار ملی بی جے پی کے ہاتھوں مجلس کو تو خیر یہ پروائی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ان کے یہاں بی ٹیم ہے تو ان کا اصل مقابلہ بی جے پی کے ساتھ ہے لیکن جو یہ کاروائیاں کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اگلے الیکشن تک بی جے پی کے ساتھ مل کر دوبارہ الیکشن لنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ چندرہ بابو نائیڈو کا انجام بھول گئے انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی بی جے پی ساتھ ملا کر الیکشن لنے کی کوشش کی نتیجتاً ہمیشہ کے لئے وہ حیدربا سے رخصت ہو گئے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اچانک نرسمہ رو کی محبت ان کے دل میں کہاں سے پیدا ہو رہی ہے کیا وہ نرسمہ رو کے بہانے اپنے ہندو اوٹ کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے ان کو ہندو اوٹ چاہیے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے شہر کے مسلمان اس بات کو سمجھ نہیں رہے اور خاص کر مسلم قیادت اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے کہ دن میں دن کیسیار کتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم چاہے جو کرے من مانی الیکشن آئے گا ہم چاہے جھوٹے وعدے کریں گے اور جذباتی تقریریں کریں گے پھر پبلک ہم ہی کو اوٹ دے گی یہ ان کا بھرم ہے اگر یہی حالات رہے جو آج کل کے ہیں تو آج کل ہر مسلمان کی یہ عرضو ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور ہم کیسیار کو فوری اپنی کرسی سے اتار دیں اور کوئی نہیں چاہتا کہ دوبارہ ٹی آر ایس کو کوئی مسلمان اوٹ دینے کے لیے تیار نہیں لہٰذا مقامی پارٹی کے لیڈروں اور کیسیار کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے اور بہتر یہ ہوگا کہ فوری سیکریٹ ایٹ کے مسجد کے سنگے بنیاد رکھ دیں اور اس کی تعمیر شروع کریں اور جو عرادے پچھلے الیکشن میں مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے تھے ان کو تکمیل کریں ورنہ کوئی مسلمان آپ کو اگلے الیکشن اوٹ نہیں دے گا والسلام خاطفا